اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں لوگ سب خیریت سوئیں گے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک شویبی سائید ولوگ انجوائی نہیں کیا تو چلی سے کر لیں چینل کو سبسکرائب اور کریں شویبی سائید ولوگ انجوائی چکنا دیکھ رہا ہوں نا آج شیپ وغیرہ بنایا ہے تو اس وجہ سے آج ولوگ جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہ سالے چار بج ہو رہا ہے کیونکہ میں صبح سے شاپ میں تھا تھوڑا بیزی تھا اور پھر وہاں سے چلے گیا تھا شیپ وغیرہ بنانے تو ابھی گھر پہ آیا ہوں اور ابھی ولوگ سٹارٹ کیا تو آج کے ولوگ کہتے ہیں ہی سے سٹارٹ ویلکم بیک ٹو ڈی نیو ولوگ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوا کہ میں بلیک بہت زیادہ بندوں کیونکہ بلیک میرا بہت زیادہ فیر ویٹ ہے میرا پاس شرٹ ٹی شرٹ اور شروار کے میز بلیک بہت زیادہ ہے اس وجہ سے میں کہیں بھی جاتا ہوں یا گھر میں رہتا ہوں تو زیادہ تر میں بلیک پہن دو بلیک میرے فیروٹ کل ہے تو ابھی جو روٹین چلے نا وہ کافی زیادہ خراب چلے ولوگ کا ولوگ تو ڈیلی اپلوڈ ہو رہا ہے بڑٹ ٹائمنگ بہت زیادہ خراب ہے پرسو رات کو دو بجے کی ادھا اپلوڈ کل نہیں ہوا کل کا ولوگ بناتا تو ابھی جا رہا ہوں ولوگ اپلوڈ کرنے تو ابھی اپنے روٹین میں آنے ہی پڑے گا ابھی دیکھتا ہوں آج کا ولوگ جو بنا ہوں وہ کل پھر آٹ بجی اپلوڈ کروں گا تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گا لیکن کیا اپنے روٹین میں وافی آ جاؤں گا ابھی میں جا رہا ہوں لیپ ٹاپ لینے پھر کرتے جلدی سے ویڈی اپلوڈ مسئلہ کچھ یوں ہوئے کے نیٹ میرا بند ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں آرے اس کے پاس شاپ جانے اس کے تو وہاں جا کے میں اپنا کروں گا ویڈی اپلوڈ کیونکہ میرا نیٹ نہیں چل لیا اور نیٹ والے کا میرے پاس نمبر بھی ڈیلیٹ ہو گیا تو ابھی میں جا رہا ہوں اس کے پاس ویڈی اپلوڈ کرتا ہوں اور نیٹ والے کو بول دیتا ہوں وہ پیکش بھی کر دے گا میرا ابھی آئے ہوں دوست کے پاس سے اور ویڈی اپلوڈ کر دیا اور میرے ساتھ پرینگ ہو گیا تھا نیٹ پیکش ختم نہیں ہو گیا تھا وہ نیٹ پیچھے سے بنتا کوئی ایشو ہو گیا تھا اس ویڈے سے نیٹ بن کیا ہوا تھا میں ان کے پاس کیوں میں نے کہا کہ آپ کو ہزار بار کہا ہے کہ آپ نیٹ پیکش کر دیا جب ختم ہوتے تھا انہوں نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نیٹ پیکش کتم نہیں ہو پیچھے سے آف تھا نیٹ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں دوست کے پاس بیٹا ہوا تھا ابھی ویڈی اپلوڈ کر کے آیا اور ٹائم ہو گیا ساڑھے چھے تو ابھی میں جا رہا ہوں ٹائریس پر شام کا ویو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کیسا ہے اوہو ماشاء اللہ کیراچی کا کیا ویو آ رہا ہے شام کے ٹائم ویو چیک کریں بہت ہی اچھا اور آج شام کے ٹائم توڑا بہت فوق بھی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے میں ویسے آتا ہوں پانچ یا ساڑھے پانچ بجے ساڑھے پانچ بجے بے نہیں پانچ یا ساڑھے چار بجے تو اس ٹائم دھوک ہو رہا ہوتا ہے دھوک میں مزہ نہیں آتا تو ابھی موسم بہت ہی اچھا ہو رہا ہے اور بہت ہی مزہ آ رہا ہے ابھی میں تو تھوڑا سا بیگتا ہوں پھر اس کے بعد جاؤں گا آج میں آپ لوگوں کو ایک بڑی اچھی چیز بتانے والا ہوں جو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے اور آپ لوگوں کو کچھ اسے سیکھ سکتے ابھی ہم لوگوں نے نیو سٹارٹ کیا اور میرے ساتھ ابھی بیٹے میں یہ ہماد اور یہ ہے ہماد ٹو ان کا بھی نام ہماد ہے تو آپ لوگوں کو ہماد ہی بتائے گا کہ ہم لوگوں نے کیا چیز سٹارٹ کیے اور آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیلز ہماد ہی دے گا اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے میں آج آپ لوگوں بتانے جا رہا ہوں کہ پی ایچ سکلز کیا چیز ہے اور اس سے آپ لوگ کا کیا خائدہ ہو سکتا ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو شیبی بھائی ہیں یہ بھی ہمارے پی ایچ سکلز کے حصہ ہیں اور یہ ایک ٹیم ہے یہ اور ہمارے ساتھ ہماد بھائی بھی ان کا نام بھی ہماد ہے ان کو آپ ہماد پارٹ ٹو بھی بول سکتے ہیں جو کہ پی ایچ سکلز کے ٹیم میمبر ہیں تو ہماری یہ چھوٹی سکیم نہیں ہے ہمارے ساتھ دس پندرہ میمبرز اور بھی ہیں ان کو ہم لوگوں نے بلایا تھا آج کی شیوٹ پہ لیکن ان لوگوں کو نہیں آسکے وہ لوگ بیزی تھے کام میں تو اس ویے سے صرف ہم لوگ شیوٹ کر رہے ہیں جو مین میمبرز ہیں ہم لوگ صرف آپ کو بتا رہے ہیں تو پی ایچ سکلز کے اندر کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں دیکھیں پی ایچ سکلز اس کا ایک مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے ملک کے اندر سب سے پہلے ہمارے کراچی اور ارونگی ٹاؤن کے اندر آئی ٹی ٹیک کی سکلز کی آوانڈنس کرانا لوگوں کو سکلز دلانا دیکھیں بہت سے سٹوڈنٹس اور نوجوان ایسے ہیں جو کہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ جاپس نہیں مل لی اب ایک چیز آپ لوگ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ لوگ بھار ملک کیوں جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر بزنسز زیادہ ہیں تو اسی ویعے سے وہاں پر جاپس زیادہ ہیں اور یہاں پر بزنسز کم ہیں اور یہاں پر جاپس اسی لیے کم ہیں تو آپ لوگ سکلز سیکھیں اور ان سکلز کا استعمال کر کے ایک بزنس اپنا کھولیں اور لوگوں کو ہائر کریں اس سے کیا ہوگا ایک تو آپ سواب کا کام بھی کر رہے ہیں اس سے آپ لوگ لوگوں کو روزگار بھی دے رہے ہیں اور اپنے ملک کا نام بھی روشن کر رہے ہیں اور پی ایچ سکلز کے اندر بہت ساری سکلز ہیں بہت سارے کورسز ہیں آپ لوگ وہ جا کے کر سکتے ہیں ابھی اگر آپ لوگ ویب سائٹ کھول کے دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو چند کورسز دیکھیں گے کیونکہ ابھی ہمارے کورسز کی ریکورڈنگ چل رہی ہے جلد ہی جیسے ہی کوئی بھی کورس انشاءاللہ جلد ہی جب لاؤنچ ہوگا تو آپ لوگ کو شیبی بھائی جو ہیں ہمارے وہ آپ کو آگاہ کر دیں گے نوٹیفکیشن دے دیں گے آپ لوگ کو کہ اس پر اس ویب سائٹ پر یہ کورسز لاؤنچ ہو چکے ہیں اور آپ لوگ جا کے دیکھنے آپ لوگ کو سپیشل ڈسکاؤن بھی ہم لوگ دیں گے اس کی کوئی فکر والی بات نہیں کوپن کوٹ دیں گے جس کے ذریعہ آپ لوگ بائے کر سکتے ہیں ویسے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں کہ آپ لوگ کورسز کی ویلیو بہت زیادہ ہوگی پرائز اور اتنے میں آپ لوگ خود سوچیں کہ کوئی بھی کورس نہیں کرائے گا اور یہ جو کورس ہوں گے اس کے اندر یہ نہیں کہ آپ لوگ کو سرکھ پریزنٹیشن تھیوریز کرائی جائیں گی جس سے آپ لوگ کو سمجھ ککنی آئے گا ہم آپ کو اند میں سرٹیفیکیشن بھی دیں گے اور اس میں آپ کو پریٹیس بھی کرائیں گے پریٹیگل بھی کرائیں گے آسائیمنٹ بھی دیں گے جس سے آپ لوگ بیس پریٹیس بھی ہوں گے آپ کے کورس کے اندر جو بھی آپ کی سکلز ہوگی اور پھر اینڈ میں آپ سرٹیفیکیٹ ملے گا جو کہ آپ جو جو کرنا چاہے اللہ کام کر سکتے ہمارا بھی فری لانسنگ کا کورس ریکارڈ ہو رہا ہے جس کے اندر ہم لوگوں نے وہ چیز نہیں سکھائی کہ آپ لوگوں نے سکلز سیکھی اور سکلز کو سیل کیسے کریں اس فری لانسنگ کے کورس کے اندر ہم لوگوں نے بہت ہٹ کے چیز ایڈ کریا انٹرو ویگ کے اندر فری لانسنگ کیا چیز ہوتی ہے اس کے اندر کیسے کام کرتے ہیں پھر ہوتا ہے سکلز ویگ سکلز ویگ کے اندر ہم لوگ آپ سکلز دیتے ہیں جیسے ایم ایس آفیس ویڈیو ایڈیٹنگ گرافک ڈیزائنگ ویب ڈیویلپمنٹ جس سے آپ اچھا کمپیٹر چلانے بھی آیا تھے بیسک کمپیٹر کی سکلز بھی مل جاتی ہیں اور آپ لوگ کہیں پر جا کے کام بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آیا جاتا ہے سیلنگ ویگ فری لانسنگ کے کورس کے اندر جو کہ تیسرا ویگ ہے اس ویگ کے اندر ہم ای کومرس کے اندر آ سکتے ہیں مثال کے دور پہ آپ کوئی بھی پروڈکٹ بیج سکتے ہیں خرید سکتے ہیں کوئی بھی زیرو روپے آپ کے پاس ہوں گے جب بھی آپ کر سکتے ہیں مثال کے دور پہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا سب کچھ سکھ سکھا جائے جائے انشاءاللہ جلدی لاؤنچ ہو جائے گا بس آپ مونو گرام بنانے کے لیے دیئے میں شیٹ کروانے کے لیے دیئے میں جیسے ہی آ جائے گا تو کورس کی ریکار ڈنگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی اور پھر ہم لوگ سٹارٹ کر دیں گے اپنا سکلز کا سفر یہ جا میں بھی سکھائے جائے گا کہ آپ لوگ یوٹیوب کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کی پوری چیز پوری ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ یوٹیوب پر اپلوڈ وغیرہ کیسے کرتے سمجھے یوٹیوب کورس بھی اس میں اور ویلوگ اگر کوئی سٹارٹ کرتا ہے یا کچھ بھی کرتے وہ بھی میں بتاؤں گا سمجھے پورا یوٹیوب کورس میں ایڈیٹنگ بھی آپ بتائی جائے گی کہ یوٹیوب میں جو ویڈیو اپلوڈ کرتے وہ کیسے ایڈیٹنگ کریں گے تو ابھی میں جا رہا ہوں گھانا گھانے کافی لیٹ ہو گیا اور مجھے بیٹنا اپنے کام مجھے مجھے